بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ مدارے کے سیغے کو ماضی کے معنی میں بھی منتقل کیا جا رہا تھا یعنی جب بھی وہ دو کلمات مدارے کے سیغے پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے معنی کو ماضی کی طرف لے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نفی کیلئے ایک ایسے کلمہ کو پڑھیں گے کہ جب وہ مدارے کے سیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مدارے کے سیغے سے وہ حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے اس کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اور مستقبل کے معنی کو تیہ کر دیتا ہے یعنی سابقہ ویڈیو میں مدارے کے سیغے کو معنی ماضی میں منتقل کیا جا رہا تھا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر مدارے کے سیغے کو جو دو زمانوں کا احتمال رکھتا ہے حال اور مستقبل اس سیغے کے حال کے احتمال کو ختم کر کے مستقبل کے معنی کو تیہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو نفی کا معنی ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرا آج کی اس سبق میں اور سابقہ سبق میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ سبق میں جو کلمات ہم نے پڑھے تھے ان کی وجہ سے کلمہ کے آخر میں سکون یعنی ساکن آ جاتا تھا جبکہ آج کا جو ہمارا سبق ہے جس کلمہ کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جب استعمال میں کلمہ کے ساتھ لائے جاتا ہے مدارے کے سیغے کے ساتھ تو مدارے کے سیغے کے آخر میں فتحہ آ جاتی ہے مزید تفصیلات انشاءاللہ عبارت پڑھے کے اس میں سمجھتے ہیں عدر سو سادی سو عشر سولہ سبق عنوان ہے نفی المدارع بلن کلمہ کے ذریعے مدارے کی نفی پہلے بتلائے جا چکا ہے کہ فیل مدارے کی نفی لا کے ذریعے کی جاتی ہے اب یہاں فیل مدارے کی نفی کے لیے ایک اور طریقہ بتلائے جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیل مدارے کے شروع میں حرف لن لگا دیجئے حرف لن کے داخل ہونے کے بعد مدارے کے معنی میں یہ دو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ایک معنی بھی تبدیلی ہوگی اور ایک ظاہری تبدیلی ہوگی دیکھئے معنی بھی تبدیلی دیکھئے کلمہ لن کے ذریعے مدارے کی نفی زمانہ مستقبل میں ہوتی ہے زمانہ حال میں نہیں ہوتی یہ بات پہلے آپ سے کر دی کہ حال کے معنی کا جو احتمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا نفی کے ساتھ تعقید کے معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی ہرگز نہیں یہ کام ہوگا یہ تو مدارے کے معنی پر حرف لن کا جو اثر تھا وہ ظاہر ہوا مدارے کے ظاہر پر حرف لن کا جو اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مدارے کے حسبزل پانسیغوں کے آخری حرف پر پیش کے بجائے زبر آ جاتا ہے اور یہ وہی پانسیغیں ہیں جن کو ہم نے کریمہ علمہ یا کریمہ علم کے بحث میں پڑھا تھا کہ یہ آخر میں ساکن ہو جاتے ہیں واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم جمع متقلم واحد مذکر غائب لن اذہبا واحد مذکر حاضر لن اذہبا واحد متقلم لن اذہبا آج جمع متقلم لن اذہبا دوسرا ہے حسبزل ساتھ سیغوں کے آخر سے مون گر جاتا ہے وہی سیغیں جو ہم کریمہ علمہ اور لم کی بحثوں پڑھ چکے ہیں تسنیہ مذکر غائب لن اذہبا جمع مذکر غائب لن اذہبا تسنیہ مذکر حاضر لن اذہبا جمع مذکر حاضر لن اذہبا واحد مہنس حاضر لن اذہبی تسنیہ مہنس حاضر لن اذہبا ان دوسروں کا نون اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے جمع مہنس غائب لن اذہبنا جمع مہنس حاضر لن اذہبنا چوتھا قائدہ یا جزئیہ وہ دیکھئے اگر مظاہرہ کے آخری حرف واو یا یا ہو تو اسے حضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر زبر دے دیا جائے گا جیسے لئی اعتیہ وہ ہرگز نہیں آئے گا لئی ادعوہ وہ ہرگز نہیں بلائے گا تو کچھ چیزیں تو مشترک ہیں اور کچھ مختلف ہیں مشترک کون سی چیزیں ہیں کہ یہ جو آخر سے مون گر جاتا ہے ساتھ سیغوں کے آخر سے یہ کلمہ لمح لمح کے اندر جیسے ساقت تھا یہاں پر بھی ساقت ہو جائے گا ایسی جو دو سیغیں کلمہ لمح کی بحث میں مبنی تھے ان میں کوئی خصم کا ظاہری عامل نہیں تھا یہاں پر بھی ان پر کوئی عامل نہیں ہوگا اور جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ پانچ سیغوں کے آخر میں فتحہ آ جائے گی اور دوسرا فرق کہ اگر واو یا یا کلمہ کے آخر میں ہیں تو ہم نے سابقہ سمب میں کہا تھا کہ وہاں پر تو وہ ساقت ہو جائے گا جبکہ یہاں پر وہ اپنے حالت پر باقی رہے گا اور اس پر فتحہ بھی ظاہر ہوگی یہ بھی یاد رکھیں کہ حرف لن مضارے معروف اور مضارے مجھول دونوں پر داخل ہوتا ہے اور یک سا عمل کرتا ہے یعنی یہ تمام تر ترتیب چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے ہو مضارے مجھول اور مضارے معروف دونوں پر یہی اثر ظاہر ہوگا پوری گردان زیل میں درج ہے غائب کی سیغے واحد مذکر لن اکتوبہ وہ ایک مرد ہرگز نہیں لکھے گا تسنیہ مذکر لن اکتوبہ وہ دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے جمع مذکر لن اکتوبہ وہ سب مرد ہرگز نہیں لکھیں گے واحد موننس لن اکتوبہ وہ ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تسنیہ موننس لن اکتوبہ وہ دو عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی جمع موننس لن اکتوبہ نہ وہ سب عورتیں ہرگز نہیں لکھیں گی حاضر کسی غیر واحد مذکر لند اکتوبہ تو ایک مرد ہرگز نہیں لکھے گا تسنیہ مذکر لند اکتوبہ تم دو مرد ہرگز نہیں لکھو گے جمع مذکر لند اکتوبو تم سب مرد ہرگز نہیں لکھو گے واحد مونس لند اکتوبی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تسنیہ مونس لند اکتوبہ تم دو عورتیں ہرگز نہیں لکھو گی جمع مونس لند اکتوب نہ تم سب عورتیں ہرگز نہیں لکھو گی متقلم کے سیغے واحد مذکر و معنیس لن اکتبہ میں ہرگز نہیں لکھوں گا میں ہرگز نہیں لکھوں گی تسنیہ مذکر و معنیس جمع مذکر و معنیس کے لئے سیغہ لن اکتبہ ہم دو مرد ہم دو عورتیں ہم سمد ہرگز نہیں لکھیں گی تو یہ آپ کے سامنے مکمل کردن آ چکی ہے امصلا پر اس کی تسبیح کرتے ہیں الامصلا تو مثالیں ترکیب کیجئے لن اکتبہ الولد درسہ لڑکا ہرگز سبق نہیں لکھے گا دیکھیں لن اکتبہ یہ اکتبہ انسیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں اس کلمہ کی وجہ سے فتحہ آتی ہے زبر آتی ہے تو زبر موجود ہے لن اکتبہ یہ واحد مذکر غائب فیل نفی تعقید بلن اور الولد اس کا فائل الدرس اس کا مفعول بھی ہے لن یضرب الخادم نوکر کو ہرگز نہیں مارا چائے گا لن یضربہ یہ واحد مذکر غائب فیل نفی تعقید بلن مجھول اور الخادم اس کا فائل ہے لن یفلح الخائنون لن ایمان لوگ ہرگز فلاہ نہیں پائیں گے لن یفلح یہ واحد مذکر غائب فیل نفی تعقید بلن معروف اور الخائنون یہ اس کا فائل ہے اور یہ باب افعال سے ہے لن نعبد الاصنہ ما ہم ہرگز بطوں کی بوجہ نہیں کریں گے لن نعبد یہ جمع متکلم فیل نفی تعقید بلن معروف اور زمین اس کے اندر فائل ہے الاصنہ ما ہی اس کا مفعول بھی ہے لن تحمیلی واجبات کی تو ہرگز اپنے فرائض میں کوتا ہی نہیں کرے گی لن تحمیلی یہ واحد منس حاضر فیل نفی تعقید بلن معروف باب افعال سے زمین اس کے اندر فائل واجبات کی اس کا مضا مضافرے بن کر مفعول بن جائے گا یہ امسلہ پر اس کی تصبیق بھی ہوگی ترقیب بھی ہوگی اس کے بعد سوالات کا جو حصہ ہے وہ دیکھئے جوابات آپ نے خود لکھنے ہیں اللہ صلی اللہ تو سوالات مضارے پر اگر لا داخل ہو تو فیل کی نفی زمانہ حال میں ہوگی یا زمانہ مستقبل میں دوسرا سوال ہے کیا حرگرن کے ذریعے بھی پیرے مضارے کی نفی ہو سکتی ہے تیسا سوال ہے کلمہ علن کے ذریعے مضارے کی نفی آنے والے زمانے میں ہوگی یا موجودہ زمانے میں پانچوہ سوال ہے کیا کلمہ علن کے ذریعے مضارے مجھول کی نفی ہو سکتی ہے چھتا سوال ہے اگر مضارے کے آخر میں واو یا یا ہو تو کلمہ علن کے داخل ہونے کے بعد اس پر کیا عمل کیا جائے گا تو ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کر لینے ہیں اس کے بعد ہے تمرینہ تو مشخیں مشخ کا پہلا سوال ہے چھ جملے بنائیے ہر جملے میں مضارے کی نفی کلمہ علن کے ذریعے ہو اور غائب کے مختلف سریعے استعمال کیے جائیں چند جملے میں بنا رہتا ہوں لن یشتری الحاسوبہ وہ ہرگز کمپیوٹر نہیں خریدے گا لن تمزق البنت الكتابہ بچی ہرگز کتاب کو نہیں پھاڑے گی لن یستعملو من دیل ورقی وہ ہرگز ٹیشو پر استعمال نہیں کریں گے باقی جملے آپ خود بنا لیں گے چھ جملے بنائیے ہر جملے میں مضارے کی نفی کلمہ علن کے ذریعے ہو اور مخاطب کے مختلف سریعے استعمال کیے جائیں لن تسمعو کلام الاستاذی تم سب ہرگز استاذ کی بات نہیں سنو گے دوسرا جملہ ہے لن تحضرن اليوم فی المدرستی تم سب عورتیں آج مدرستہ میں ہرگز حاضر نہیں ہوگی تیسرا جملہ ہے لن تشتمہ بعد یومی کا حاضر آج کے تمہارے اس دن کے بعد تم ہرگز گالی نہیں دوگے چھ جملے بنائیے ہر جملے میں مضارے کی نفی لنکی ذریعے اور متقلم کے مختلف سیغے استعمال کیے جائیں لن اتکاسل فی صلاتی میں ہرگز نماز میں سستی نہیں کروں گا لن اغفل عن درسی میں ہرگز اپنے سبق سے غافل نہیں ہوں گی لن نزہب الی السوقی ہم بازار کی طرف نہیں جائیں گے باقی جملے آپ خود بنا لیں گے اس کے بعد ہے حسب جل جملوں میں کلمہ الانکی ذریعے نفی کی گئی ہے آپ کلمہ الانکی ذریعے لا رکھئے اور توجمہ کیجئے لن اکزیبا لا اکزیبو میں جو نہیں بولوگا لن یفوز الكسلالو لا یفوز الكسلالو سست کبیر کامیاب نہیں ہوگا لن تضرب القطہ لا تضرب القطہ تم بلی کو نہیں ماروگے لن تحمل الدرسا لا تحمل الدرسا تم سبق میں سستی نہیں دکھاؤگے لا پروہی نہیں دکھاؤگے لن تربح تجارتو کا تمہاری تجارت ہرگز نفع بخش نہیں ہوگی لا تربح تجارتو کا تمہاری تجارت نفع بخش نہیں ہوتی لن تغلق الدکا کینو اس کو آپ کو منتقل کر لیں حسب جل جملوں میں لاکی ذریعے نفی کی گئی ہے آپ کلمہ الانکی جگہ کلمہ الانکی لن استعمال کیجئے اور ترجمہ کیجئے لا یعود الغائب لن یعود الغائب ہرگز غائب آدمی واپس نہیں آئے گا المذنب لا یعود الى زمدہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہرگز اپنے گناہ کی طرف نہیں نوٹے گا لا اتاخر فی الحضوری لن اتاخر فی الحضوری میں ہرگز حاضری میں تاخیر نہیں کروں گا لا تخالفون عمر الاستاذی لن تخالفو عمر الاستاذی تم ہرگز استاد کے حکم کی مخالفت نہیں کرو گے لا تسافروا الى اوروبا لا يعذبنا الحیوان یہ باقی جملے آپ خود حل کر لیں گے اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجئے اور سیغوں کی شنافت کیجئے چند جملے ہی میں حل کروں گا اکثر جملے آپ نے خود حل کرنا ہے سابقہ ویڈیوز میں اکثر جملے میں ہی آپ کیلئے حل کرتا تھا لن تخالفو عمر معلم کا تم ہرگز اپنے استاد کی جو احکامات ہیں ان کی مخالفت نہیں کرو گے لن تخالفو یہ واحد مذکر حاضر فیل نفی تاقید بلن معروف کا سیغہ ہے اور عمر معلم کا مضافلے دو مرتب بن کر یہ مفعول بھی واقع ہو جائے گا لن العب معال اشراری میں شریع لوگ کے ساتھ ہرگز نہیں کیلوں گا لن العب یہ واحد متکلم مذکر و مؤنس فیل نفی تاقید بلن معروف اور اس کے اندر دمیر فائل ہے معال اشراری جا مجرد اس سے متعلق ہو جائے گا لن یبیع ابی حصانہو میرے والد ہرگز اپنا گھوڑا نہیں بیچیں گے لن یبیع یہ واحد مذکر غائب فیل نفی تاقید بلن معروف اور ابی اس کے فائل واقع ہوگا اور حصانہو یہ اس کا مفعول بھی ہے لن یدخل الجنہت قطعتم چوغل خور ہرگز جنہت میں داخل نہیں ہوگا لن یدخل الجنہت لن یدخل یباہی مذکر غائب فیل نفی تاقید بلن معروف اور الجنہت آئی بفعل به اور قطعت نیوس کا فاعلها لن یعفو الله عن المشركین هؤلاء التلامیذ لن یمزقوا الكتب لن نشهد بالزور لن یستطيعوا الصبر على الجوع لن نرضى بالوسنیت لن اوخر عمل اليوم الى الغد لن تقصروا في واجباتكم ما كذبت ولن تكذب ما خان ولن یخون ما اضعت امانتن ولن اوضيعاها یہ باقی جملے آپ نے خود حل کر لینے ہیں عربی میں ترجمہ کیجئے ہم برو کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھیں گے لن صاحب الاشرار یا پھر لن نصحب الاشرار اور آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لن نجلسا في صحبت الاشراری وہ بچے باغ سے پھول ہرگز نہیں چورائیں گے لن یسرق اولائک الاطفال الازہار من الحدیقتی تم ہرگز مدرسے سے غائب نہیں ہوگے لن تغیب عن المدرستی پاکستان کے مسلمان ظلم ہرگز برداشت نہیں کریں گے لن یتحمل یا مسلم باکستان الظلمہ یا پھر لن یتحمل الظلمہ مسلم باکستانہ ہم باطل کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے گاڑی وقت پر ہرگز نہیں پہنچے گی یہ لوگ اپنے ظلم سے ہرگز باز نہیں آئیں گے تم ہرگز دیر نہیں کرو گے میں اسے ہرگز نہیں بولوں گا وہ لڑکہ مجھے ہرگز دوگا نہیں دے گا میں یہ کتاب ہرگز نہیں پڑھوں گا تم جھوٹی شہادت ہرگز نہیں دوگے لن تشہدہ شہادت الزوری ہم ظلم پر ہرگز ثبت نہیں کریں گے لن نصبرہ علی الظلمی لہما ہم کی جملے آپ نے خود ترجمہ کر لینے ہیں اززئب الخائبو ناکام بھیڑیا اوپر عربی عبارت ہے نیچے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے میں عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں ترجمہ ساتھ جوڑ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں آخر میں پھر جو ہدایات ہیں ان کو پڑھتے ہیں خارجت شاتن الی الحقولی وتركت حملها الصغيرة في الحضيرة وقالت له لا تفتح الباب لأحد ذہبت الشاتو وجاء الزئب إلى الباب وحاک صوت الشاتو فتذکر الحمل وصیت أمه ولم يفتح الباب ونظر بن سقب الباب فرأى الزئب فقال له رجلك بیضا ورجل أمي سودا اذهب أنت لن تفتح الباب فرجع الزئب مع الخیبة ونجا الحمل من مكر الزئب ترجمہ نیچے موجود ہے حرایات دیکھئے مندرجہ بالا جملوں کو حفظیات کیجئے انہیں اپنے روزے مررہ کی گفتگوں میں استعمال کیجئے ترجمہ کی مدد سے انہیں الفاظ کی نشاندہی کیجئے اور انہیں یاد کیجئے مذکورہ بالا عبارت کی مدد سے کچھ ایسے جملے لکھئے جن میں فیل کی نفی کلمہ علم کے ذریعے کی گئی ہو آسان تھا سبق بھی اور اس کی مشغیں بھی اس لئے میں نے کچھ حصہ آپ کے لئے حل کیا ہے سابقہ ویڈیوز اسواق میں تو اکثر حصہ مشکہ میں نے آپ کے لئے حل کیا لیکن یہاں پر اکثر چیزیں آپ کے لئے چھوڑی ہیں چونکہ آخری اسواق ہیں تو اس نے استعداد آپ کی بن چکی ہوگی باطل کے سامنے امام الباطل لا یعذبنا وہ عورتیں تکلیف نہیں پہنچائیں گی عذبا یعذبو تکلیف پہنچانا عذاب دینا لن تقصرو بسلط فی جب اجتعمال ہوگا تم حقیقت کو تعہی نہیں کروگے قصر یقصرو لن تقصرو فی صلاح تھی تو نماز میں ہرگز کو تعہی نہیں کروگے ما اضعتو میں نے ضائع نہیں کیا اضاع یوضعو ما اضعتو درسی میں نے اپنا سبب ضائع نہیں کیا افعال وردو سے عربی اللفظو المعنی وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے لن یتحملو تحمل یتحملو برداشت کرنا انا ما تحملتو سببہو میں نے اس کی گالی کو برداشت نہیں کیا ہم ہرگز نہیں جھکیں گے لن نخضع خضاع اخضاؤ جھکنا یہ جملہ بھی آپ کے جو اردو سے عربی آپ نے برانی تھی اس کے اندر گزرہ ہے تو ہاں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر سولہ مکمل کر لیا وسنبدہ درسانہ درس سابعہ شارف فیڈیو علاقی انشاءاللہ وسنلقا فیدہ لیکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ